وہ بچیاں جن کو آٹا گوننا مشکل لگتا ہے آج میں ان کی مشکل آسان کر رہی ہوں اور آٹا بھی اتنا زبردست اور ملائم ہوگا کہ اس کو رسٹ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی اور روٹی اسی وقت بن جائے گی اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست کچن ٹپس اینٹرکس شیئر کروں گی جو آپ کی زندگی کو آسان کر دیں گے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب انشاءاللہ سب خریت سے ہوں گے ہر فی میل نے کچن میں تو کام کرنا ہوتا ہے لیکن اگر ہم ٹپس اینٹرکس کو فالو کر لیں تو ہمارے کام آسان ہو جاتے ہیں ٹپ نمبر ون ہے انڈا فرائی کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ نانسٹک پین میں ہی فرائی کریں آپ طوے پر بھی انڈا ایزیلی فرائی کر سکتی ہیں آپ نے طوے کو زیادہ گرم نہیں کرنا تبا آپ کا بلکل کم گرم ہونا چاہیے اور اس کے اوپر آپ نے تھوڑا سا نمک ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ اس کے اوپر انڈا فرائی کریں یہ آپ کے سامنے میں کر رہی ہوں اس طوے پر انڈا بہت زیادہ چپکتا ہے لیکن آج آپ دیکھئے گا کہ اس طریقے کے ساتھ انڈا بلکل بھی نہیں چپکے گا اس طرح انڈا بہت اچھا بن جائے گا اور ایزیلی ہم اسے طوے سے اٹھار بھی سکتے ہیں ٹپ نمبر ٹو ہے کہ ہمارے کریلے اکثر کڑوے بنتے ہیں تو آپ نے کریلوں کو کاٹ کر انہیں واش کرنا ہے اچھی طرح کھلے پانی کے ساتھ اس کے بعد آپ نے اس طرح سے کپڑے میں ڈالنا ہے اور اسے آپ نے سپینر میں ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے اسے سپین کرنا ہے آٹومیٹک مشین میں یہ ٹین منٹس ہی سپین ٹائم لگتا ہے لیکن میں نے اسے تین منٹ کے بعد بند کر دیا تھا اور اس طرح سے اس کا جو پانی ہے وہ اچھے طریقے سے ڈرائے ہو جائے گا پھر یہ بلکل بھی کڑوے نہیں بنیں گے بھنڈیاں بہت لیزدار ہوتی ہیں اور ہمیں انہیں کاٹنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے تو میں آپ کے ساتھ یہ طریقہ شیئر کر رہی ہوں کہ آپ نے پہلے بھنڈیوں کا اوپر والا اور نیچے والا حصہ سب کا پہلے سیپرٹ کر لینا ہے اور بھنڈیوں کو آپ نے اس طرح سے رکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اسے ایک ہی بار میں اس طرح سے کٹ کرنا ہے اس طرح بھنڈیاں کٹ کرنی ایزی ہوتی ہیں اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ ایک اور طریقہ شیئر کرنے والی ہوں آپ نے اس طرح سے یہ سٹیک لینی ہے اس کے اوپر آپ نے بھنڈیوں کو اس طرح سے لگانا ہے اس میں آپ نے تقریباً ایک سائز کی بھنڈیاں لے کر لگانی ہے میں نے سکس بھنڈیاں اس کے اندر لگائیں ہیں آپ چاہیں تو زیادہ بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے دوسری سائٹ پر بھی اسی طرح سے سٹیک لگا دینی ہے اب آپ دیکھئے گا کہ میں بھنڈیوں کو کتنے ایزی طریقے سے کٹ کروں گی یہاں پر آپ نے اس کا نیچے والا اور اوپر والا حصہ سیپرٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک ہی بار میں اس طرح سے بھنڈیوں کو کٹ کر لینا ہے اس طرح ہمارا کام بہت ایزی ہو جاتا ہے اور بہت جلدی بھنڈیاں کٹ جاتی ہیں اب یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک طریقہ شیئر کروں گی جس کے ساتھ بھنڈیاں بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گی اور بہت ہی مزے کی بنیں گی یہاں پر آپ نے بھنڈیوں کو فرائی کرتے وقت تھوڑا سا سرکہ اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور ساتھ ہی آپ نے تھوڑا سا نمک ڈالنا ہے اس کے بعد آپ اسے فرائی کریں انشاءاللہ آپ کی بھنڈیاں بہت مزے کی بھی بنیں گی اور وہ ان میں لیس بھی نہیں ہوگی یہاں پر میں آپ کے ساتھ چوپر میں آٹا گوننے کا طریقہ شیئر کرنے والی ہوں آپ نے یہاں سے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا کیونکہ یہاں پر آٹا جتنا لینا ہے اور پانی کتنا لینا ہے آپ نے اس کا آئیڈیا ضرور دیکھنا ہے ورنہ آپ کا آٹا صحیح نہیں گوندا جائے گا یہاں پر میں نے تین کپ آٹا لیا ہے آپ نے میر کر کے تین ہی کپ آٹا لینا ہے اگر آپ زیادہ گوننا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ایکارڈنگ اسے بڑھا کر پھر پانی کی مقدار بھی آپ کو بڑھانی ہوگی جو میں آپ کے ساتھ طریقہ شیئر کر رہی ہوں یہ تین کپ آٹے کے لیے ہے اب آپ نے ایک کپ پانی لینا ہے اور آپ نے پہلے چوپر کو چلا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اوپر سے تھوڑا تھوڑا پانی اس کے اندر ایڈ کرنا ہے آپ نے ایک دم سارا پانی اس کے اندر نہیں ڈالنا یہاں پر اس کی ڈو بننی سٹارٹ ہو گئی ہے جس طرح سے ہم اس کی ڈو بناتے ہیں اس کے بعد ہم نے ون فورت کپ پانی اور لینا ہے اور وہ بھی ہم نے تھوڑا تھوڑا اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ہم نے ایک دم اس کے اندر ایڈ نہیں کرنا اگر ہم ایک دم اس میں ایڈ کریں گے تو ہمارا آٹا جو ہے نیچے سے پتلا ہو جائے گا اور اوپر سے سخت رہے گا اس لئے ہم نے پانی بہت آہستہ آہستہ ڈالنا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹا بہت اچھے طریقے سے ہو گیا ہے یہاں پر میں نے آٹے کو نکال لیا تھا اور اس کے بعد میں ہاتھ کے ساتھ اسے تھوڑا سا کٹھا کر کے رکھوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹا اتنا نرم و ملائم ہے اور ہماری اس میں بلکل بھی محنت نہیں ہوئی اور میں نے اس کو ریسٹ دیے بغیر اس کی روٹی بنائی تو یہ روٹی بہت اچھی بنی یقین کریں جب میں نے روٹی بنائی تو ایسے لگ رہا تھا جیسے بڑی روٹی بھی لائٹ ویٹ ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا بنا تھا میں یہاں پر پیڑے بنا کر آپ کے ساتھ روٹی بھی شیئر کروں گی آپ خود دیکھے گا کہ روٹی کتنی اچھی بنی ہے اس کے بعد آٹے کو اس طرح سے ہم نے کٹھا کر کے رکھ دینا ہے پھیلے ہوا آٹا بلکل بھی نہیں رکھنا اس کے بعد ہم روٹی بنانی سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ روٹی فوری طور پر بنانا چاہتے ہیں اور آٹا گھوندنے کے جنجر سے بھی جان چھوڑانا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے آٹا گھوندیں آپ کی روٹی اسی وقت بہت اچھی بنے گی امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میرے ٹیپس اور ٹرکس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں وہ آپ کو بہت پسند آئے ہوں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا اس کے علاوہ آپ میرے چینل کا ویزٹ بھی کریں وہاں پر میں نے آپ کے ساتھ بہت زبردست ٹیپس اور ٹرکس شیئر کیے ہوئے ہیں جو آپ کے لئے بہت ہی یوزفل ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں روٹی بلکل گول بنی ہے اور کتنا اچھا پھلکہ بنی ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ